وقت نے پھر سے دہرائے ہیں رومانی دنیا کے فسانے حسن وہی ہے عشق وہی ہے سازنے نغمے ہیں پرانے ان میں دلوں کی سرگوشی ہے آنکھوں کے کچھ خواب سہانے یوں لگتا ہے لوٹائے ہیں دیتے لام ہیں گزرے زمان ہیں رومانی دنیا رومانی دنیا رومانی دنیا ارے کچھ انجازہ بھی ہے کہ جواند اولاد سے پیچھڑ دے گا خب کیا ہوتا ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ رضیہ نے باپ کا نام روشن کیا ہے سیدھے سیدھے بتاؤ کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے ہمیشہ کسی نے کسی لانڈیا کے چکر میں رہتا ہے بڑا دل پہ گاشی گا یا سلیل بجلی جب بات ساری محلے میں پھیل جائے گی نا تو ناک کر جائے گی ناک اور اگر لڑکی گھڑ سے بھاگ جاتی ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے کھاڑے کھاڑے میرا بو کیا دیکھ رہے ہو جاؤ یہاں سے اور جو کچھ کہنے پرنسپر صاحب سے جانتا ٹھیک کہتی ہے تمیزی مجھے رجیہ کو گھومنے نکلنا ہی پڑے گا اتنا سب سہنے کے بعد بھی تم پاگل نہیں ہوئے یہ حیرت ہے اگر کولیج سے نکالا گیا تو ضرور پاگل ہو جاؤں گا میں سب کچھ جلا کر خاک کر دوں اور اس کے بعد بھی یہ دنیا اتنی کمی نہیں رہ گی جتنی آج ہے اور مجھے بھی تم سے ایک شکایت ہے کیسی شکایت ہے یہی تم نے مجھے غیر سمجھا ارے ایک بار بتایا تو ہوتا مجھے دیکھو دینہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا پھر سوچا کہ تم کو دکھ ہوگا اور جب تم اپنے آپ کو بیبس پاؤگے تو زیادہ بیچین ہو جاؤگے میاں یہ بیچینی اور پریشانی تو ہم مفلسوں کو ویراست میں ملتی ہیں ان سے گھبرانا کیسا خالب صاحب نے کیا خوب کہا ہے نا کیوں گردش مدام سے گھبرانا جائے دل انسان ہو پیالاؤ ساغر نہیں ہوں میں حضور خالب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا یار کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور مجھے تو وہ راستہ نظر بھی آ رہا ہے جناب دینانات صاحب آپ یہاں کیسے ٹپک پڑے بس آپ کی یاد یہاں تک کھینچ لائی میری یاد تشریف رکھی شکریہ میری یاد تو کسی اور کو آنی چاہیے تھی آپ کو کیسے آگئی خیر چھوڑیے کیا پینہ پسند کریں گیا چائے کافی تھنڈا بھئی ہماری زندگی تو خون جگر پیتے پیتے گزری ہے اور رہی چائے کی بات تو میں عرفان کے ساتھ پی چکا ہوں ارے ہاں کیا حال ہے عرفان کا اس دن بڑا تم تم آیا ہوا تھا حضرہ عرفان بہت بڑی مشکل میں ہے اور اگر ہم لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو اسے کولیس سے نکال دیا جائے کیا؟ ایسا کونسا جرم کیا ہے اس نے؟ کسور اس کا نہیں ہے کسور اس کے حالات کا ہے ہاں یہ بات بھی ہو سکتے ہیں اور میں بھی سوچ رہی ہوں کہ آخر اس دن اس نے شیلا پر ہاتھ اٹھایا کیوں؟ وہ ایسا ہے تو نہیں یہی بتانے تو میں تمہیں یہ ہایا ہوں کہ افان ایسا کیوں ہو گیا اچھا پوری بات بتاؤ مہترما اس خاکسار کا آداب قبول کیجئے جی آپ؟ بندے کو آیاز کہتے ہیں جی بھولی نہیں ہوں میں آپ کو دہے نصیب آپ کہاں جا رہی ہیں؟ جی مہندی لگانے آئی تھی آپ گھر جا رہی ہیں آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں جی نہیں میں میں چلی جاؤں گی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور موٹر تو ڈرائیور چلا رہا ہے آئیے نا اسی بانے دوپل کا ساتھ ہو جائے گا آئیے نا پلیز جی آئیے آرام سے ڈرائیور چلو جی شکریہ کبھی کبھی حالات بھی انسان کا کتنا ساتھ دیتی ہے جی کیا مطلب ہر بات کا مطلب نکل آئے تو بات کا مزا جاتا رہتا ہے موسیقی 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 انسان پر اگر ایک طرف سے حملہ ہو جائے تو وہ اپنا بچاؤ کر بھی سکتا ہے ارفان تو چار وطف سے گھر گیا ہے اور موشکل تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہر دکھ پھی جاتا ہے اسی لئے اس کے اندر ایک لاوہ پھکتا رہتا ہے اور یہ لاوہ اس بار بیچاری شینا پر پھوٹ پڑ لیکن وہ بھی اپنی حد سے گزر گئی تھی ارے سب کے سامنے اس نے تھپڑ کھایا ہے اس کی بے عزت نہیں ہوئی ہے اس لئے وہ دل ملا گئی ہزرا کہیں کسی میں شیلہ کی کام تو نہیں بھرے اور یہ کام پروفیسر ریاض کا بھی ہو سکتا ہے ارے ہاں پروفیسر ریاض وہ کوئی بھی بات گھولتے نہیں ہے ہر بات اپنی دل میں رکھتے ہیں اور ہاں ان کی نیت میں بھی خود ہے تم شیلہ کو ٹٹول کے دیکھو شاید اس سے کچھ پتہ لگے میں شیلہ سے بات کروں گی اب اسے ہی اس مشکل کا حل نکالنا ہوگا آپ کو میری خاتے اتنی دور تک آنا پڑا اتنی دور تو کیا میں تو آپ کے ساتھ بہت دور تک چلنے کو تیار ہوں لیکن آپ نے ہی میرا سوال گول کر دیا جی کونسا سوال میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میرے ایک دوست کے گھر شادی ہے اور آپ کو دلہن کے ساتھ ساتھ باقی گھر کی دوسری لڑکوں کو بھی مہنڈی لگانی ہے جی میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ اس روز جمعے رات ہے اور ہر جمعے رات کو میں درگا پر جاتی ہوں دیکھئے جمعہ ہی سہی لیکن آپ انکار مت کیجئے گا میں نے پہلے سے ہی آپ کی تاریفوں کے پھول باندی ہے جی مجھے اس دن اور بھی بہت سارے کام ہیں دیکھئے اب آپ میرا دل توڑ رہی ہیں میں نے آپ کو اپنا سمجھ کر آپ کی طرف سے وہاں ہاں کر دیئے اور آپ ہیں کی میں آپ کو راستے میں نہ ملتی تو آپ کہاں جاتے تو میں جوہی کو بیجنے ہی والا تھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ کا دیدار ہو گیا جی بس موٹر یہی رکوا دیجئے جی تو پھر آپ کا کیا فیصلہ رہا ہے جی مجھے گھر گھر کا پتہ تو ملوم نہیں اس کی فکر نہ کریں میں موٹر بھیج دوں گا جی ٹھیک ہے میں حاضر ہو جاؤں گا کیا بات ہے اپی آپ پھولے نہیں سما رہی ہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے کیا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس یوں ہی سب لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں دیکھو نسوین یہ تاک جہاں کی عادت اچھی نہیں ہے یقین مانی ہے ہم نے ہم نے کچھ نہیں دیکھا اور دیکھا بھی کچھ نہیں سمجھا اب میں کیا کرتی میں بازار سے آ رہی تھی تو اتفاق سے آیاز مل گئے قربان جاؤں ایسے اتفاق پہ ایسے اتفاق دوبارہ کب ہوگا اب یہ اتفاق شاید نہ ہو مگر ایک بار ضرور جانا پڑے گا اچھا پھر ملنے کا بادہ ہے کب اور کوں نہیں نہیں ان کے ایک دوست کے یہاں شادی ہے اچھا جی اب ایاز بھائی ان کے ہو گئے ویسے او جی اور اے جی کے نامت کب آئے گی دیکھو نسوین دل بہلانے کی بات اور ہے مگر سچائی کیا ہے یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لئے خدا کے واسطے اس گلی کا نامت لینا جہاں ہم جانا سکیں اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو اس گلی جانے میں ہرجی کیا ہے بدنامی کا داگ کبھی نہیں دلتا اور پھر ہم تو ہر طرح سے بدنام ہیں ہاں اور برائی کی چڑھ غریبی ہے اس لئے تو کہتی ہوں موسیقی 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 شکریہ موسیقی موسیقی کیا میں اندھر آ سکتی ہوں سر بحبہ آہا آہا آگے تم مانینگ سر بیڈ مارننگ کیسی ہو تم ٹھیک ہوں سر سر آپ نے میرے لئے ایمپورٹن پہشنز نکال دی ہیں نا ارے ایمپورٹن پہشن تو کیا میں نے تمہارے لئے قوشن پیپری نکال دی यے دیکھو ۳۳۳ آگر جو تم نے میرے لئے لئے گیا ہے اس کے عوص میں مجھے بھی تو تمہیں کچھ کرنا چاہیے نا میں ارفان کی نہیں سچائی کی طرف داری کر رہی اور سچائی یہ ہے کہ اس نے مجھے سب کے سامنے تماشاں اور بے سبق مارا یہاں میں تمہارے ساتھ ہوں شیلا میں مانتی ہو ارفان سے گلتی ہوئی ہے مگر اس کے بعد کسی اگر بگر کی کوئی گنجائش نہیں اپنا توفہ باپس دے جاؤ بس دیکھو شیلا میں مانتی ہوں کہ آدمی غصے میں اندھا ہو جاتا ہے لیکن پھر سنبھل بھی تو جاتا ہے اب تم مہا پوچھوں کے دو چاہ جملے سنا کر مجھے ارفان کو مانک کرنے کی درخواست مت سرنا میں جانتی ہوں جانتی ہوں میں کہ تم ناراض ہو اور تمہاری ناراضگی واجب ہے تو پھر ملاؤ ہات کل اگر کچھ ہوتا ہے تو تم میری طرف سے گواہی دینا گواہی تو میں دوں گی ضرور دوں گی مگر ساتھ میں یہ گواہی بھی دوں گی کہ شیلا کو question papers مل گئے ہیں مگر اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ شیلا کو یہ papers پروفیسر ریاض سے ملے ہیں ارفان کو بدنام کرنے کے عوض تو تم مجھے دھمکا کر اپنی بات مانوانا چاہتی ہو نہیں شیلا میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتی ہو کہ ارفان نے ایسا پاگلپن کیوں کیا اور اس کے بعد بھی اگر تم اسے سولی پر چڑھانا چاہو تو چڑھا دینا میں تم سے کوئی گلہ نہیں کروں اور اس روز اسے تمہاری صورت میں رزیہ کا چہرہ نظر آنے لگا جو غلط بھی نہیں تھا کیونکہ تم انجا نے ہی رزیہ کی کرتوٹ کی وقالت کر رہی تھی میں غصت میں نا جانے کیا کر بیٹھی ارفان کی تو زندگی برباد ہو جائے گی ایک تو خاندان پر بدنا نمکہ داغ اور اوپر سے کالج سے نکالے جانا اب تمہیں بتاؤ میں کیا کروں ارفان کو ارفان کو ارفان کو ارفان کے دناہ ہے ارفان کے دناہ ہے معicie روز اس جائے کو روز لیر portal حسین عمدان بانی کرو بانی کرو بانی کرو بانی کرو بانی کرو بانی کرو رامسن یہ شوٹ آور ہے اب ہم کہا کرے جنب تم اس کا پندری کروا سکتے چھوڑا لکتا اس سے مہین جنب تو ان سے کو ساب کا ہے ان کو دیکھنے پڑے گا بانی کرو بانی کرو بانی کرو بانی کرو پہلے ہم انصاف دو عرفان کو غمت لو عرفان کے ساتھ جو ہوئے صحیح ہوا ہے پروفیسر ریاض مدعبات مدعبات پروفیسر ریاض مدعبات مدعبات پروفیسر ریاض مدعبات مدعبات سر عرفان بے گناہ ہے اس کے ساتھ ضرب ہوا ہے آتھ نے اسے بھسایا ہے کیا بھکتے ہو تو آج جائے کیا عرفان نے تم سب کے سامے شیلہ کو تمہچا نہیں مارا ہم؟ آپ نے بدلہ لینے کے لئے شیلہ کو بھڑکایا ہے اپنا انہوں نے سیدھا کرنے کے لئے بھرمان کو لگام دو نہیں تو میں تم سب کو کولی سے نکلوا دوں گا کوفیسر ریاض مدعبات مدعبات یہ ثبوت ہے تمہارے پاس کی شیلہ کو میں نہیں بھڑکایا ثبوت میں خود ہوں آپ نے مجھے پریک میل کیا مجھے لالے زیا تاکہ میں عرفان کے خلاف چھوٹی گواہی دوں اب پہلی ہے پروفیسر صاحب بکواز کر رہی ہے یہ ثبوت سب کے سامنے پیش کر دوں جو مجھے جو مجھے جو مجھے جو مجھے مرحبا سنبھر کر چلنا ہوگا پل میں ڈھو کر کھانا ہوگی پل میں ہمیں سنبھرنا ہوگا دل کے کہنے پر جو ہم نے خواب محبت کے بالے ہیں ان خوابوں کو آنسو بن کر آخر آنکھ سے ڈھلنا ہوگا